پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان احمد نواز خان جس حوالے سے بھی بات کی جائے ملک میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے خبریں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جس سے دل دکھتا ہے اور پریشانی سے بھی دوچار ہوتے ہیں ہمارے قانون کے رکھوالے جو ہماری حفاظت کے لیے معمور ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے اس طرح کے کام کریں گے تو عام آدمی کا ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ کس طرح آگے پھر چل پائیں گے ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار اکیس کی دو ہزار جو بیس ہے وہ بہت ساری پریشانیاں سمیٹ کے اختتام پذیر ہوا اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جو دو ہزار اکیس ہے یہ ہمیں خوشیوں کے حوالے سے کوئی بہتر ثابت شروعات ہوگا آغاز ہوگا دو ہزار اکیس کا تو اسلامباد وفاقی دار الحکومت جو بھی کسی بھی ملک کی ایک آنکھ ہوتی ہے ایک چہرہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جو وفاقی دار الحکومت ہوتا ہے تو اس میں جو ادارے کام کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وفاقی پولیس کی جو عام طور پر یہی مثال دی جاتی ہے کہ جو وفاقی پولیس ہے وہ دیگر صوبوں سے ہٹ کے ہے جب ہم پنجاب کی مثال دیتے ہیں یا سندھ کی یا دیگر صوبوں کی مثال دیتے ہیں تو اس سے یہی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پنجاب وفاقی دار الحکومت کی پولیس ہے سلجی ہوئی ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اس میں اور لوگوں کے ساتھ جو برتا ہوا ہے ان کا باقی پولیس کی نسبہ جو صوبوں کی پولیس ہے یا باقی جسرا ہے تو ان سے بہتر ہے لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں جو جو وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں جو پولیس کی فیرنگ سے اسامہ ندیم ستی جو نوجوان بائیس سالہ نوجوان جو گھر سے نکلا سیکٹر جی تیرہ کے بکین ہیں جو سوگوار ہیں مقتول کی والدہ جو اس کا بیچاری کا وہ رو رو کے غم سے نڈال ہے وہ بولنے کے اس میں بھی نہیں ہے پوزیشن میں لیکن وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے کہ کب وہ واپس آنا ہے اور ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے رات کو تقریباً دس بجے کے قریب گھر سے روانہ ہوا اور یہ ایک دوست کو انہوں نے پیسے دینے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے وہ گھر سے گئے اور والدہ سے کہا کہ میں دس منٹ میں واپس آتا ہوں اور والدہ ان کی اسی انتظار میں ہے کہ اس نے والدہ نے بیٹے کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں دس منٹ میں واپس آ رہا ہوں پھر بارہ بجے فون کیا تو فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا تو تقریباً پھر ایک بجے کیا پون ایک بجے کے قریب تو پھر فون بالکل ڈیڈ ملا تو اچانک ہی تھوڑی دیر بعد پھر کال آتی ہے پولیس کی جانب سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جالی مقابلے میں آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس میں مارا گیا ہے اور پیمز ہاسپتال میں ہے ہاسپتال میں ہے تو جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ظاہر ہے جو مقتول اسامہ جو ستی مقتول اسامہ ندیم ستی جو ہے کہ قتل سے علاقہ مکین پورا جو علاقہ ہے وہ سوگوار ہے سوگ کی کفیت میں ہے اور لوائکین اور عزیز و اقارب کا جو تازیت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور شہر اقتدار میں انصداد دہشت گردی نے انصداد دہشت گردی فورس نے جو بائیس سالہ نوجوان اسامہ ستی کا جو زندگی کا چراغ جو گل کر دیا ہے اور جو قانون کے رکھوالے وہ قانون شکن بن گئے ہیں تو اس کی والدہ نے یہی بتایا کہ روتے ہوئے تازیت کا سلسلہ بھی جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ اسامہ ندیم ستی نے یہی کہا کہ میں دس منٹ میں گھر آنے کا بتایا اور آٹھ تاریخوں سال گرہ بھی تھی اس کی آٹھ جنوری کو جو آنے والا سال ہے آنے والا جو دنوں میں پولیس نے فون کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے جالی پولیس مقابلے کی زد میں آ گیا اور اسامہ کے بھائی کا کہنا تھا کہ بھائی سے آخری ملاقات رات کو ہوئی اور پھر پیمز ہسپتال میں خون سے چلنی چہرہ دیکھا اسامہ کی والدہ نے ملک کے بچوں کی زندگی کے تحفظ سے متعلق بھی سوال اٹھایا اور انہوں نے ان کے بھائی نے بتایا کہ جب ہم ہسپتال میں پہنچے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل چلنی تھا اور اس فرنٹ گاڑی کے فرنٹ پہ گولیوں کے نشان تھے اب یہ اس طرح کے واقعات سانحہ سائیوال کو دیکھیں اگر اس واقعے میں کوئی جو ذمہ داران ہیں ان کو اگر واقعی قرار واقعی سزا مل جاتی تو شاید جو اسامہ ستی کے جو جس طرح کا واقعہ ہوا ہے شاید اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روکتام میں ایک اچھی خاصی مدد مل سکتی تھی ظاہرے پولیس والے پولیس والےوں کے بھائی ہوتے ہیں اور جو زمنی اور جو تیگر جو قانونی معاملات ہوتے ہیں اس میں جو فائلوں میں لکھا جاتا ہے تو عدالت بھی اسی انہی فائلوں پہ جا کے کسی ملزم کو سزا دیتی ہے یا کوئی ملزم جو ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے اگر ابتدائی طور پر دیکھا جائے تو سب سے جو پہلی عدالت ہے وہ تھانہ ہے پولیس اہلکار ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں اگر وہ فائل کا پیٹ بدنیتی پر مبنی اس پر بھرتے ہیں تو آگے جو معاملات ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ تک معاملات چلا جائے یا لور کورٹ میں چلا جائے ہائی کورٹ میں چلا جائے تو وہ جو جج سہبان ہے تو انہوں نے جو فائل میں ہے اسی کے مطابق ملزم کے ساتھ وہ برطاو کرتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں جو بھی اس کا طریقہ کیونکہ قانون میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو شک کا فائدہ ہے یہ ہمیشہ ملزم کو ہی ملتا ہے اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا کہ اسلامباد کے سیکٹر جی ٹین میں جو گزشتہ روز پولیس کی فیرنگ سے جو نوجوان آہ کی ہلاکت ہوئی اس حوالے سے جو تحقیقاتی تحقیقات کے لیے مشترکہ آہ انیس جو تحقیقات کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے ایس پی سرفراز برک کی سربراہی میں جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے ان صداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن انیس کے تحت چیف کمیشنر چیف کمیشنر اسلامباد نے یہ کمیٹی تشکیل دیا ہے اور جی آئی ٹی میں سات بمران ہوں گے اور اس میں جس طرح آہ میں نے پہلے اب بتایا کہ پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں خاص چیز اس جی آئی ٹی میں شامل کی گئی ہے اس میں سات بمران شامل کی ہیں جس میں آئی ایس آئی ایم آئی ایس آئی اور ایم آئی اور آئی بی کا بھی ایک نمائندہ ایک ایک نمائندہ اس میں شامل ہے اور ڈی ایس پی رمنا جو ہے آہ ایس پی انویسٹگیشن اور ایس ایچو رمنا بھی جی ایٹی کا حصہ ہیں اور نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ تھانا رمنا میں سیون ایٹی اے کے تحت درج ہے ایف ای آر میں آہ تین سو کی دفعات لگائی گئی ہے واقعے میں ملوث پانچ پولیس اہلکاروں کو بھی گریفتار آہ کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے آہ جو آہ واقعے میں ملوث پانچ پولیس اہلکار جس طرح آپ کو بتایا پولیس اہلکار کو گریفتار کر کے وہ عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے اور اہلکاروں نے بائیس گولیاں فائر کی تھی اور گاڑی کے فرنٹ سکرین پر بھی گولیوں کے نشانات تھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اسامہ ندیم ستی کو گولیاں لگنے سے جسم کے گیارہ مقامات پر زخم ہے نوجوان کے سر کمر پاؤں اور بازوں پر بھی زخم پائے گئے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ فیپڑوں پر گولی لگنے اور زیادہ خون بے جانے کے باعث نوجوان کی جو موت ہے ہوئی ہے واقع ہوئی ہے اسامہ ندیم ستی قتل واقع سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں چھے جنوری کو ہونے والے اجلاس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور آج جو ملزمان ہیں ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ہے ایفیٹ کچیری میں اور جاج نے تفصیشی سے پوچھا کہ بھی آپ نے کوئی برامدگی کوئی کی ہے اس میں کوئی چالان کوئی وکیل تو تفصیشی نے کہا کہ ہمیں جس ریمانڈ دیا جائے جس جسوانی ریمانڈ دیا جائے تو اس پر تین دن کا ریمانڈ عدالت نے دیا ہے اور تین دن کے بعد جو وہ ریمانڈ ہے وہ عدالت کو وہ پھر جو چالان ہے وہ پھر پیش کریں گے اور جس طرح ہم نے بتایا کہ جی ای ٹی ہے اور وہ بھی اپنی رپورٹ جو تحقیقات ہے وہ مکمل کر کے دے گی اب سب سے دیکھنا یہ ہے کہ علمناک واقعہ ہوا اور سب سے جو تکلیف دینے والی بات ہے کہ جو قانون کے رکھ والے ہیں جو پولیس اہلکار ہیں جو ایک جو یہی کہا جاتا ہے کہ جو جو مدائی ہیں ان کے لیے وہ فرنلی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بندہ ناکے پہ نہیں رکھتا تو اس کو پر گولیاں برسائی جائیں اگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنی ہے تو ضرور جو اس کے ذمہ داران لوگ ہیں ان کو جو عدالتی کٹیرے میں قانون کے شکنجے میں لانا ہوگا اور ان کو سزا ضرور دینی ہوگی تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام ہو سکے ورنہ اگر یہ جو بھی اس میں ملوث ہیں اگر وہ سزا سے بچ گئے تو پھر ملک میں اس طرح کے واقعات کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا پھر ملک جو ہے جہاں پر انصاف نہ ہو وہ معاشرہ پھر انگارکی کی طرف جاتا ہے اور اس کی پھر ملک کے حوالے سے مختلف لوگ باتیں بھی کرتے ہیں اور وہ بحق بجانب ہیں جب جس ملک میں انصاف نہ ہو بڑے کو یا طاقتور کو قانون اپنے اس میں جھولی میں بٹھا لے تو جو مظلوم ہے جس کا کوئی سفارے یا کوئی وہ نہیں ہے تو اس کو سزا دے اور مدائی کو وہ انصاف کے لیے در بر در بھٹکتا پھرے تو اس طرح کی جو ریاست مدینہ ہے اس میں تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ملزمان ہے ان کے ساتھ قانون کیا سلوک کرتا ہے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازہ دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیار رکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پر